کیف کا محاصرہ 968 کیف نے بعد میں صدیوں تک کیون روس کے دارالحکومت کے طور پر قام کیا کیف پر اگور اور آلگر کے بیٹے سویت اسلاف کی حکومت تھی جو کیون روس کے بانیوں میں سے ایک رورک کا پہتا تھا 967 یا 968 میں بازنطینی شہنشاہ لکو فورس نے سویت اسلاف کو بازنطینیوں کی مدد پر امادہ کیا اور بلغاری کے خلاف جنگ میں سویت اسلاف کو 15,000 پاؤنڈ سونا ادا کرنے کے بعد 60,000 آدمیوں کی فوج کے ساتھ سفر پر روانہ کیا جس میں ہزاروں قرائے کے فوجی بھی شامل تھے سویت اسلاف نے بلغاریہ کے حکمران بورستوں کو شکست دی اور آگے بڑھ کر شمالی بلغاریہ پر قبضہ کر لیا روس کے بڑھتی ہوئی طاقت سے اشیار بازنطینیوں نے پھر ایک خانہ بدوش قبیلے پیچیننگز کو ممکنہ طور پر بازنطینی شہنشاہ لکو فورس کی طرف زرشوت دی اور روس پر حملہ کر کے اس کے دارالحکومت کیف کا معاصرہ کر لیا جہاں سویت اسلاف کی ماں آلگا سویت اسلاف کے تینوں بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی بیٹے گرینٹ پرنٹ سویت اسلاف کی والدہ آلگا نے اپنے بیٹے کے طویل عرصے کی غیر موجودگی میں کیف پر حکومت کی اور سویت اسلاف کے جوان بیٹوں یاروپوک اولیک اور ورادمیر کی دیکھ بال کی جب پیچیننگز نے شہر کا محاصرہ کیا آلگا کی قیادت میں کیون کے لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا لہذا یہ محاصرہ کتنے عرصے تک جاری رہا یا پیچیننگ فوج کے کتنے ہزار لوگ لڑے معلوم نہیں